اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے جس سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی ہماری ویڈیو ہے میرہا کے کارٹ کے بارے میں ہم میرہا کے کارٹ کو ڈسکس کریں گے آج بہت سے مجھے ڈی ایمز ہیں انسٹرگرام پہ بھی آ رہے تھے اور ٹک ٹک پہ بہت سے لوگوں کی ریکویس تھی کہ پلیز اس کی پوری ڈیٹیل ویڈیو بنا دیں آپ نے کتنے کا بنوایا ہے کہاں سے بنوایا ہے کتنے اس میں ڈرالز ہیں اور کیسے کیسے چیزیں اس میں ارگنائز کی ہوئیں گ کہ آپ سب کو آپ کے سوالوں کا جواب مل جائے تو چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے بہت جگہ پہ وزٹ کیا تھا بہت جگہ پہ میں نے دیکھا تھا میں زبید آس پہ بھی گئی تھی وہاں پر وڈن میں اس طرح کی چیز نہیں تھی وہ وڈ کے کلر میں تھے وہ سائز چھوٹے تھے لائک ایک سال یا ڈیٹھ سال دیکھ آپ کا بچہ اس میں آسانی سے آ سکتا تھا اس کے بعد وہ پھر سائز چھوٹا ہو جاتا تھا ٹھیک ہے اگر بڑے سائز میں تھے تو وہ پھر نیٹ میں تھے لائک وڈ میں نہیں تھے جالی میں تھے تو وہ والے پھر مجھے نہیں سی لگے کیونکہ اس میں ڈرالز وگیرہ نہیں تھے کچھ بھی نہیں تھا تو مجھے اس طرح کا لینے کا شوق تھا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے اس طرح کا بنوا ہوں تو پھر ہم نے کافی جگہ پہ خیر وزٹ کیا کافی جگہ پہ ہم لوگوں نے دیکھا پر پر پرائزز بہت زیادہ تھی اراؤنڈ ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ اتنی ان کی پرائزز تھی ٹھیک ہے میرے میرے حضب نے سوچا کیوں نہ ہم خ خود سے بنوائی چیز جو ہے انسان زیادہ سیٹسفائیڈ ہوتا ہے انسان کی مرضی کے مطابق بن جاتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر شوروم سے بنیوئی چیز غلط ہوتی ہے نہیں صحیح ہوتی ہوں گی پر مجھے نہیں اتنا مزایا چیز اتنی بھی اچھی نہیں تھی اور پیسے اتنے زیادہ تھے نا تو پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم خود بنواتے ہیں یہ کارڈ مجھے پڑ گیا تھا تقریباً ففٹی فائف تھاؤزن میں ففٹی تھاؤزن کا یہ کارڈ بنا تھا اور فائف تھ فائزن کا جو نا اس کا میٹرس ہے وہ میٹرس تھا تو چلے جی سب سے پہلے تو اس کی پوری لک اس طرح سے ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس سرفیس کی یہ جو ڈرالس کی اوپر سرفیس آ رہا تھا یہ ویسے ہوتا ہے ایک سے آپ بچوں کو لٹا کرنا ہے بچوں کو ڈائپر وغرا چینج کر دیں تو میں تو خیر ٹڑتے ہوئی میرا کو لٹاتی نہیں ہوں یہاں پر مجھے یہ ہوتا ہے کہ وہ نیچی نہ گر جائے تو یہاں پر میں نے اس کا جو فارمولا مل کنٹینر ہے وہ رکھا ہوا ہے اور یہ فیڈر ڈرائنگ ریک ہے یہ میں نے رکھا ہوا ہے اس پر سارے اس کے فیڈرز جو ہیں ڈیلی واش ہوتے ہیں ہم بوائل ہوتے ہیں اس کے بعد پھر میں سارے نا یہاں پر لگا دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ اس کے فیڈر سارے ہیں اور یہ فیڈر ریک جو ہے میں نے درا سے لیا تھا اگر مجھ اس کا لنک مل گیا تو میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی آپ لوگ پوچھ رہے تھے اس کا سب نا کہ کدر سے لیا ہے آپ نے یہ تو یہ اس طرح سے اور بہت پیاری چ بچے آدھا باہر گرا دیتے ہیں اور آدھا پیتے ہیں تو پھر میں اس میں ڈال کرنا ایک ایک دونوں کی ٹی سپون ڈال کر لوگ وام کر کے نا تو پھر اس کو آسانی سے پھلا دیتی ہوں تو وہ بڑے مزے سے پی لیتی ہے تو یہ اس کے لئے در پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر آپ کو کافی سپیس مل جاتا ہے تو یہاں پر میں نے تھرماس میں پانی گرم کر کے رکھا ہوا ہے جو میرہا کو فارمولا ملک دیتے ہیں تو میں بار بار گرم کرنے ستا ہوں پھر اس میں گر کر دے دیتی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ میں نے اس طرح کا ایک کنٹینر رکھا ہے اس کے اندر میرہا کی پیس فائر پڑی ہوئی ہے جو کہ میں نے اس کو کبھی دی ہی نہیں ہے مثل ایسی پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر میرہا کے سارے فیڈرز کور پڑے ہوئے ہیں یہ والا اس کا فارمولا ملک کنٹینر پڑا ہوا ہے یہ کبھی میں جاؤں سفر پر تو پھر میں اس کو نہ استعمال کرتی ہوں دروائز یہ ایسی پڑا رہتا ہے اچھا جو یہ والی سپیس ہے یہ والی نہیں تھی یہ بھی میں نے اسے کارپینٹر سے کہہ کے خود بنوائی تھی یہ مجھے یہاں پر ایک شلف سی بنا کے دیں جس کے اوپر میں میرہا کے اس طرح ٹائز وغیرہ رکھوں یا اس کے پکچرز وغیرہ رکھوں ٹھیک ہے اور یہ جی میرہا ہے میرہا یہاں پر ٹوئنٹی ڈیس کی تھی اور یہ میرہا کا کزن ہے میرہا کے تائبو کا بیٹا ہے اور یہاں پر میرہا بیٹھی نہیں ہوئی ہے لگ اس طرح رائے جیسے بیٹھی ہوئی ہو میرہا بیس دن کی تھی جبکہ یہ پکچر ہے د تکیہ پر ٹیک لگائی ہوئی تھی تو پکچر میں اسے لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں بیٹھی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ہے اور یہاں پر میرہا کے کچھ ٹوئیز رکھی ہوئی ہے میرہا کے اس کے یہ جو اس کا ٹوئی ہے ہینگنگ والا اس کے بھی مجھے بہت سے کومنٹس تھے کہ یہ آپ نے کدر سے لیے ہے دراصل یہ آپ کو کسی بھی ٹوئی شاپ سے بہت سانی مل جائے گا نہیں ملے گا تو آپ آن لائن سرچ کر لیں یہ آن لائن کا دور ہے کیا ہے جو آن لائن نہیں ملتا آج کے دور میں سب کچھ ملتا ہے اچھا مجھے نے کچھ ڈی ایمز آئے تھے کہ آپ فیڈر وارمر یوز کرتی ہیں تو اس کا ریویو دیں تو فیڈر وارمر میرے پاس پڑا ہوا ہے ویسے بہت کم یوز کرتی ہوں اتنا زیادہ نہیں تو یہ فیڈر وارمر میں نے ویسے دراصل لیا تھا سیون ہنڈرڈ کا تھا یہ ویسے ٹھیک ہے بہت اچھا ہے پانی گرم کرتا ہے بلکل فورا کچھ سیکنڈ میں پانی بائلنگ لیول پر آجاتا ہے آپ اس میں فیڈر رکھیں گے اور فیڈر آپ کا پانی دودھ جو ہے نا بلکل گرم ہو جاتا ہے اس کی بری بات یہ ہے کہ اس کو ایک دو بار یوز کرنے کے بعد نا یہ دیکھیں اندر سے آپ کو نظر آرہا ہوگا براون ہو جاتا ہے تو یہ مجھے اس کی بات اچھی نہیں لگتی خیر براون ہو جاتا یہ ہے کہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں ڈیلی واش ہوتا رہے اور ڈیلی اس کا پانی چینج ہوتا رہے لائک تین سے چار بار آپ نے اگر یوز کر لیا ہے اس کو تو آپ کو پانی اس کا چینج کرنا پڑے گا پانی سارا براون ہو جائے گا آپ جی اس کی قرائب کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر اس کے یہ لکس لگے ہوئے ہیں تو میں آپ کو ہٹا کر دکھاتی ہوں یہ لکس آپ لوگ ہٹا کر آرام سے جو ہے نا اس کو اس طرح نیچے بھی کر سکتے ہیں ایک منٹ یہ دیکھیں یہ نیچے چلا جاتا ہے اگر آپ نے اس کو نکالنا ہے تو آپ اس کو اس طرح اوپر کو پکڑ کے نکالیں گے نا تو یہ اوپر کو نکل جائے گا مجھ سے ایک ہاتھ سے کیمرہ پکڑ کے نکل نہیں رہا تو اس کو اوپر کو نکل جائتا ہے تو آپ اس کو نا پھر بیٹ کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہنجی تو سب سے پہلا رول آ جاتا ہے اس میں میں نے میرہا کی یہاں پر کچھ ہائنیکس رکھی ہوئی ہیں کچھ سویٹھرٹس رکھی ہوئی ہیں اس میں اس کے کچھ ہاف سلیفز رومپرز آ جاتے ہیں جو میں اس کو نیچے سے پہناتی ہوں اور یہ اس کے سارے جو ہیں فل سلیفز رومپرز ہیں فل والے وہ پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی اس طرح ان کو ارگنائز کیا ہوا ہے اس کے بعد سیکنڈ رول آ جاتا ہے سیکنڈ رول کے اندر میں نے میرہا کی اس میں سارے میرہا کی جینز پڑے ہوئے ہیں شورٹس پڑی ہوئی ہیں اس کی ٹراؤزرز پڑی ہوئی ہیں اور ادھر اس کے جو سارے سوٹ ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں اس طرح سے اس کے بعد تھرڈ رول آ جاتا ہے تھرڈ رول کے اندر میں نے یہ دو اس طرح کی ارگنائزر رکھے ہوئے ہیں اس کے اندر میرہ کے سارے جو بو وغیرہ لگائی ہوئے ہوتے ہیں اس نے سارے وہ رکھے ہوئے ہیں کچھ ببز رکھے ہوئے ہیں ایک سائٹ پہ کچھ اس کی کیپس وغیرہ گرم پڑی ہوئی ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں تو یہ اس طرح سے ہے اس کے بعد جی فورڈ رول آ جاتا ہے اس میں میں نے میرہ کے جتنی بھی ساکس ہے ساری ساکسز میرہ کی اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں اور اس کے اندر میرہ کی جو تربن کیپس ہیں ساری اس موسم کے ایکارڈنگ وہ میں نے ساری اس میں رکھی ہوئی ہیں کچھ اس نے پہنی ہوئی ہیں کچھ اس نے نہیں پہنی ہوئی تو وہ ساری اس میں پڑھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد جی آجاتا ہے لاسٹ ڈرول لاسٹ ڈرول کے اندر میرہ کی جتنے بھی شوز ہیں سارے میں نے وہ رکھی ہوئے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے جی تمام ثلاثنی دول جو نیچے والے تین دول چالو اس کے پہلے میں گرم poop میں گرم کپڑے میں میریک دول چال اس his کے پہلے اس کے اندر میرہا کہ جتنے بھی ڈائپرز ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں کچھ وائپس پڑی ہوئی ہیں اور اس کی یہ کیر کٹ پڑی ہوئی ہے پوری ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ کارٹ کے پورے ڈرالز کی ارگنیزیشن ہو گئی ہے کمپلیٹ اس کے بعد جو ہے اچھا میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ میں نے اس کی جو یہ سائٹ پر سپیس ہوتی ہے نا ادھر بھی ایک ڈرال بنوایا تھا یہ دیکھیں اس کے ادر میرہا کہ میں نے جو چیننگ شیٹس ہوتی ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں کچھ اس کے جو ٹریکلنگ بیگ ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں کچھ اس کی بلینکٹس ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں تو اس میں بھی آپ کی کافی چیزیں جو ہے نا کبر ہو جاتی ہیں یہ جی اس طرح سے ٹھیک ہے جی یہ اس کی پوری پکچر سکرین شاٹ لے لیں آپ لوگ اس طرح ہاں جی تو اس پہ نا نیچے ویلز لگوائے ہوئے تین فرنٹ پہ لگے ہوئے تین اس طرف لگے ہوئے دو دو سائٹس پہ لگے ہوئے پورے لگے ہوئے آٹھ ویلز لگوائے ہوئے اس کے ساتھ آپ کو نا کورٹ کو بیٹھ کے ساتھ اٹیچ کرنا بہت آسان ہوتا ہے بس آپ نے یہ کرنا کیا یہ جالی ہٹانی ہے نکالنی ہے اور اس کو بیٹھ کے ساتھ اٹیچ کر لینا ہے بچہ بلکل آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا اچھا میں ایسا کروں گی کہ میں لنک دیکھ لوں گی جو مجھے لنک مل گئے جیسے فیڈر وارمر کا ہے یا فارمولا کنٹینر کا ہے یا فیڈر ڈرائنگ ریک کا ہے جو جو مجھے لنک مل جائیں گے وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی تو آپ لوگ نہ وہ چیک کر لیجئے گا ٹھیک ہے جی یہاں پر جی میرا بھی اٹھ گئی تھی تو چلیں جی ویڈیو آپ لوگ ویڈیو انجوائے کریں میں اس کو انجوائے کروں اپنا بہت سا گیال رکھے گا ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ